محمد شاہدہ اکرام کے ساتھ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ یہ مشاہد کھڑے ہو جائیں اور آپ پیٹھے رہیں تاکہ ان کے سر پر درجہ فضلیت کا آج بہت آسانی سر رکھا جا سکے میں گزارش کر رہا ہوں محمد برکتری صاحب جن کا تعلق باڑنے راجستان سے دوسرے فارغ ہونے والے محمد رضاق صاحب جن کا تعلق باڑنے راجستان سے میں تیزی سے تین تین مچوں کے نام کو اعلان کرتا ہوں اور محمد اسماعیل صاحب جن کا تعلق باڑنے راجستان سے یہ آپ دیکھیں کہ درجہ فضلیتوں حفظ و قرات کی گول میں جن اکیس فارغین کی پروریش ہوئی ہے میں گزارش کر رہا ہوں محمد برکتری صاحب راجستان محمد عبدالعزاق صاحب محمد اسماعیل صاحب کہ وہ چوتھے فارغ ہونے والے محمد اکپر علی صاحب باڑنے راجستان درجہ فضلیت کے پانچویں فارغ ہونے والے خوش قسمت عالم دین محمد عبدالقریم صاحب باڑنے راجستان اب تک پانچ فارغین کا تعلق باڑنے راجستان سے رہا ہے مبارک بات کا مستحید ہے یہ پیلٹ یہ علاقہ چھتے فارغ ہونے والے محمد عبدالعز صاحب جن کا تعلق باڑنے راجستان سے ہے اور آٹھ میں فارغ ہونے والے محمد عبدالعز صاحب ان کا بھی تعلق راجستان سے ہیں نومے فارغ ہونے والے محمد عمیل صاحب یہ بھی راجستان کے ہیں مولانا محمد عویس صاحب راجستان مولانا محمد شفی محمد صاحب یہ بھی الحمدللہ راجستان کے ہیں تو ایک آپ کے صوبے گجرات کا مولانا ابتن حفیث بقیہ فارغ ہونے والے خوش قسمت طلباء اکرام کی جو پھیل ہے برکت والی پھیل اس کا تعلق راجستان یعنی وہ بھی آپ کے ملک ہندوستان کا اکوٹی ساتھ ہے اللہ محمد عبداللہ صاحب طبعہ اکبری اپنی محمد عبداللہ اگرائی امام شریف کو بابرکت بناتے ہوئے اگر اصلا نعرا بھی لگا دیں آپ لوگ نعرا لگا دیں خوشیوں کو شیئر کریں خوشیوں کو شیئر کریں کھڑے ہو کے لگائے یہ کھڑے ہو کے لگائیں جب بھی آپ اس ادارے کے دامن میں آئیں آپ کو روحانی سے آپ کو محمد سے آپ کو عدف سے علم سے بہت آسانی سے ملقات ہو جائے گی کہیں کوئی تعلیب خدا کے گھر میں ازان کی تقریم مدلاتا ہوا نظر آئے گا کہیں کوئی تعلیب خدا کے گھر میں قرآن پڑتا نظر آئے گا کہیں کوئی تعلیب اللہ کے نبی کے گھر میں احادیث کریتا کی برکتوں کو شیئر کرتا نظر آئے گا اب آئیے درجہ چرت کی کوخ سے نکلنے والے سوش قسمت صلوہ اکرام کے اصمائے گرامی سماغ کرلیں قاری یاسین خان بیکان راجستان کاری عبداللہ صاحب بارنے راجستان کاری انمال علی صاحب بارنے راجستان کاری زمال الدین صاحب یہ دی راجستان کے ہیں اور کاری سید سکرد نرشاہ صاحب یہ کچھ بجرات کے ہیں سید زارہ ماشاہ کاری احمد زیا فیزی صاحب ان کا تعلق اتر دیناشپور مغرم مگڑا pike場 سے کاری محمد عادل عزا صاحب ان کا بھی تعلق اتر دیناشپور مغرم منگڑا추 سے قاری عبد الحمی صاحب ان کا بھی تعلق بارمیت راجستان سے اور آری جمالتین صاحب ان کا بھی تعلق آپ کے اسی صوبے راجستان سے جو آپ کے صوبے سے متصل ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ نو ہیں درجہ قرص سے فارغ ہونے والے طلبہ اکرام اور درجہ فضیلت کے گیارہ بقیہ درجہ حفظ ایک حافظ قرآن الحمدلہ رب العالمین بھوچ کرنے والا ہوں بھوچ ہی میں اس کی پیدائش ہوئی ہے بھوچ زلہ بھی ہے اور گجرات کے یہ پاکزہ علاقہ ہے حافظ محمد فیروز احمد صاحب جن کے والد محمد دعوت احمد صاحب آپ دیکھیں کہ حفظ اور کرد اور درجہ فضیلت میں ایک کئی سطحہ اکرام ہے ایک بچے کی پرورش کتنا مشکل کام ہے ایک گھر میں چھوٹے سے گھر میں دو چار لوگوں کے کھانے کا اندام ناشتے کا اندام کرنا کتنا مشکل کام ہے ایک شادی کے لیے آپ چھچے مہینے اندام کرتے ہیں تبی باراتیوں کے لیے کہیں پانی کہیں ناشتہ وزارہ کم پڑھ جاتا ہے درست ہوچیں حضور احمد فرمیہ شاہر قبلہ کیسی بارگاہ سے فیض لیتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں کیا سگلوں پورے ملک کے روشن چرا یہاں سے روشنی کی بھیگ مانتے ہیں اور پورے ملک میں علم دین کی تقسیم کے لیے کوشہ رہتے ہیں حضور اچھا بارتی حضرات ایک خوبصورت ایلاز ہماتھ کر لیں ایک انام کے طور پر سگلت اشرف شاہ صاحب تلیلہ جیلانی کی طرف سے سب ساری ہونے والے تنبائی کا نام ساری تعلیمیں ایک ایک دوفا کتاب کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ سرکاروں کے توصل سے وہ بھی ملک پہنچ جائے ماشا تو یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کے فقامت کے جراسیم تو آپ لوگ کے شور پر تفضہ کر چکے ہوگئے دس ویس منٹ بھی اگر آپ کو کسی اور خطیق کسی شاعر کے حوالے کیا گیا تو شاید آپ کو تکلیف ہوگی کیوں بھئی پانچ پانچ دس منٹ کے لیے وقت ہے آپ کے پاس درہ آپ نے ہاتھوں گھتا کرنا پانچ دس منٹ کے لیے وقت ہوگی بیٹھیں گے آپ لوگ بیٹھیں گے بیٹھیں گے ماشا اللہ جتنے بھی لوگ پانچ دس منٹ بیٹھنا چاہتے ہیں بس اتنا دو دیکھ لیں کہ ایک پوسٹر میں ایک نام تھا مفقر اسلام عدیب ازیس راہیت علامہ شاہ مفتی نومان افطر فائقل جمالی شہزاد وقار اگلل جن کے مارک مخدوم بہت بڑی قرصی بہت بڑی قربی کے مالک تھے علمی براسل کے حفدار تھے گزردوں کی آئے عظمتوں کا وہ نمونہ تھے آن ان کی گودھ کی پروریش جس جہاں جس گودھ میں جس لاب کی پروریش ہوئی ہے وہ پہلی مطبع آپ کے دیار قریب سے گزر رہا ہے یہ میری کم نصیبی کہ میں اس کی تقریب کو بہت اچھے نمونے گزردوں کی پروریش ہوئی ہے